یہ Microsoft Office Word کی سیریز کا پہلا ویڈیو ہے میں نے ایک Microsoft Access کے لیے ایک ساتھ ویڈیو کا سیریز بنایا ہے جس میں میں نے کافی ساری چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے اور اس سیریز میں میں آپ کو Microsoft Word کے بارے میں جتنی چیزیں بتا سکتا ہوں میں آپ کو ساتھ سے آرٹھ ویڈیو میں وہ بتانے کی کوشش کرو گا اور اس آرٹھ ساتھ سے آرٹھ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے Microsoft Word آتا ہے اور اگر آپ کو اگزام لینی پڑے تو آپ اسے آسانی سے 80 سے 90% لا سکتے ہو اور آپ اپنے جو ریزمے ہیں جو یہاں پہ میں کانیڈا میں رہتا ہوں تو وہاں پہ نات امریکہ میں سے ریزمے کہتے ہیں انڈیا میں سی بی یا بائو ڈیٹا کہتے ہیں تو آپ اس میں کہہ سکھو گے کہ میں پروفیشنٹ ہوں Microsoft Word میں اور آپ اگر اس سے آپ کے کام میں یوز کرتے ہو جو بھی کام آئے گا تو یہ میں Microsoft Office کا 2010 کا ورشن یوز کر رہا ہوں اور میں اس طرح سے ذکھانے کی کوشش کروں گا کہ 2007 Office 2010 اور اس کے بعد جو آیا ہے 2013 آپ وہ سب سیکھ سکو گے کیونکہ زیادہ فرق نہیں ہے جہاں پر بھی کچھ چینجز ہوگی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے آپ Microsoft Word کو سٹارٹ کرتے ہو جس کے لئے آپ کو Desktop پر آپ کا بٹن ملے گا یا تو پھر آپ سٹارٹ بٹن پر جا کے آپ پروگرامز میں جا کے وہاں سے بھی آپ Microsoft Office میں جا کے وہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہو Microsoft Word تو ایک بار یہ Word سٹارٹ ہو گیا پھر یہ اس طرح سے آپ کو دیکھے گا اور تھوڑے شبتوں اور بٹنز کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں تو Microsoft 2007 سے انہوں نے یہ نئی چیز نکالی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ اوپر دیکھ رہے ہو Home Insert Page Layout تو ان سب کو وہ Tabs کہتے ہیں تو میں کہو گا کہ آپ Page Layout کے Tab کو کلک کرو تو آپ اس Tab پر جاؤ گے تو آپ کو اس کی نیچے یہ Command دکھے گے تو یہ پورے System کو وہ Ribbons کہتے ہیں اس پورے چیز کو اور جب میں اگر By Mistake ان کسی بھی Ribbons پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو دیکھو Ribbons Hiding میں چلے جاتے ہیں اب یہ گلتی سے آپ نے ڈبل کلک کیا ہے تو ہوگا کیونکہ Usually ہمیں صرف ایک بار کلک کرنا چاہیے اور ڈبل کلک کرو گے تو دیکھو اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ Hide ہوتا ہے وہ قائب ہو جا رہا ہے تو اسے پھر سے لانے کے لئے میں اسے ڈبل کلک کرو گا کیونکہ میں اسے ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے گھڑی گھڑی کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں insert پہ ایک بار کلک کرتا ہوں سارے ribbons یہاں پر ہی ہے وہ Hide نہیں ہو رہے اور اگر آپ Hide بھی کر دیتے ہو تو یہاں پر یہ جو اوپر ایک drop down button ہے customize کر کے وہاں پر آپ کلک کرو گے تو وہاں سے آپ کی سکو گے کی دکھانے کے لئے اور یہ 2007 میں آپ کو یہاں پر ایک option دیکھے گا 2010 میں یہ یہاں پر corner میں ایک button ہے arrow کا تو یہ دیکھو یہ اوپر کلک کیا تو Hide ہو گیا اور نیچے کرو گا تو آ جائے گا 2007 میں آپ کو یہاں پر کچھ دیکھے گا option تو یہ پہلی بات ہے اور 2007 میں آپ کو یہ file کی جگہ پہ ایک round button دے گا جسے آپ point کرو گے تو وہاں پر وہ کہے گا office button تو یہ office button کے جگہ پہ 2010 اور 13 میں انہیں file button لے کر آیا جو 2003 میں تھا تو لوگ انہیں complain کیا تو انہیں یہ پھر سے لے کر آیا تو آپ جب اسے click کرو گے تو آپ کو اس میں option ملے گے جیسے save کرنا open کرنا file close کرنا اور print کرنے کے لئے تو ہم یہ سب چیزوں کے بارے میں آستے آستے بات کرے گے تو یہ صرف سمجھ جانا کہ یہ office button میں کہوں گا تو یہ file button کی طرف جانا ہے اور یہ اوپر کی طرف یہ یہاں پر ایک button ہے جو save کا button ہے اور اس کے باجوں میں ایک button ہے جسے undo button کہتے ہے جسے کے بارے میں میں پر اگر پوائنٹ کرو گے تو کہے گا Customize تو میں آپ کو highly recommend کرو گا کہ button کو point کریں اس کا مطلب read کریں اور پھر اسے click کریں تو آپ کے دماغ میں اس چیز کا relationship پیدا ہو جائے گا تو اب اسے میں یہاں کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں اور buttons اس میں add کر سکتا ہو تو اگر مجھے سمجھو print preview کا button add کرنا ہے جو ہم بتائے گے یعنی print preview مطلب کی مجھے دیکھنا ہے کہ یہ document کئی ساتھ دکھ رہا ہے اس کے پہلے کہ میں print کروں تو اسے click کرتا ہو تو دیکھو یہ print preview کا button add ہو جائے اب اسے click کرتا ہو تو یہ مجھے پورا ایسے print کا option دکھا رہا ہے اب 2007 میں وہ تھوڑا الگ دیکھے گا تو آپ کو یہاں پر اوپر options دیکھے گئے اور right hand side میں ایک X button دیکھیں گا close کرنے کے لئے تو آپ کر سکتے ہو 2010 میں میں صرف یہ home کو press کروں گا تو یہاں پر پھر آ جاؤ گا اب یہاں سے پھر سے جا کے میں spelling اور grammar کا button add کرتا ہو کہ spelling check کرنا ہے تو وہ add کر سکتے ہے اور اگر آپ کو اور commands دالنے ہے تو یہاں سے آپ جا سکتے ہو more commands کہ یہاں پر 10 commands دکھا رہا ہے تو more commands کو جاؤ گے تو یہ window open ہو دیئے اب اس window میں یہ کچھ 20 سے 25 commands دکھا رہا ہے مگر یہ صرف popular commands دکھا رہا ہے تو اس popular command کو آپ change کر سکتے ہو all commands یعنی مجھے سب commands بتاؤ جو Microsoft Word میں available ہے اب آپ اس کو تو یہاں پر add ہو جائے گا اور اگر اسے نکالنا ہے تو یہاں سے click کر اسے remove کر سکتے ہو تو کافی customizable ہے آپ اس چیز کو کرنے کے لئے اور 2010 میں جو ہے انہوں نے ایک extra cheese add کی ہے جو 2007 میں نہیں ہے تو میں آپ کو بھی یہاں بتاتا ہوں تو customize ribbon کا یہاں پہ option ہے تو یہ آپ دیکھو گی right hand side میں یہاں پر یہ بتا رہا ہے home insert page layout تو یہ سبھی button ہیں یہاں پہ دیکھو اوپر تو میں چاہو تو یہاں پر اپنا خود کا بنا سکتا ہو ایک tab شاید میرے نام سے اور پھر اس میں commands add کر سکتا ہو تو میں یہاں پر جا کر مور commands اور پھر یہ customize ribbon میں آتا ہو اور میں کہہ سکتا ہو یہاں نیچے new tab یعنی اس کا نام اسے tab کہتا ہو اور پھر اسے یہاں کلک کر کے میں اسے rename کرتا ہو اور اسے شاید میں نام دیتا ہوں امیر میرا نام ہے اور پھر یہاں پر اور چاہو تو میں اور grouping کر سکتا ہو جیسے یہاں پر group کیا ہو تو میں یہاں پر الگ group بنا سکتا ہو اور ایک نیا new group کرتا ہو اور پھر یہ ایک پہلے group کو میں نام دیتا ہو group a سمجھو اب اس group میں میں اپنے جو بھی commands اسے میں add کرنے کا چالو کر دیتا ہو تو اس طرح سے دیکھو میں اپنا grouping کر رہا ہو اور پھر یہاں پر اور دوسرے کوئی button تو یہاں سے popular commands کو change کر سکتا ہو کہ all commands میں بھی جا سکتا ہو 2007 میں آپ کو یہاں پر دیکھے گا کہ گروپ کر سکتا ہو اب میں klik ok کر تو دیکھو یہاں پر مجھے ameer کا tab دکھا ہے group a اور پھر اسے اپنے آپ سے customize کر سکتا ہو یہ 2007 میں available نہیں ہے 2010 سے available ہے اب یہاں پر جا کے more commands میں customize ribbon اور میں remove کر سکتا ou یا تو پھر اسے klik کر کے میں یہ پورا کا پورا reset کر سکتا ہو اور آپ اسے export بھی کر سکتے ہو تاکہ اگر آپ ایک computer سے دوسرے computer میں جا رہے اور آپ نے customize کیا ہوا ہے تاب اسے change export کر دو اور پھر اس دوسرے computer میں آپ import کر سکتے ہو تو یہ رہا یہ quick access کا option اور تھوڑے اور button جو آپ کو دھیان میں رکھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ پر اوپر مجھے ایک ruler دیکھنا ہے تو یہ آپ corner میں آؤ گے تو یہ button کو point کرتا ہو تو view ruler تو اسے click کروں گا یہ پر اوپر مجھے ruler آ گیا ہے یہ 1 inch 2 inch تو کا gap ہے top پہ کیونکہ ہم سب جگہ چھوڑتے ہے نہیں تو document کافی خراب لگے گا اگر سب باجو پہ alphabets لکھے ہوئے ہوگے تو اور اگر آپ view کا tab ہے اوپر اس پہ بھی جاؤ گے تو آپ یہ ruler کا option دکھے گا تو آپ اس میں check mark کر دو اور یہاں پر آ جائے گا اب شاید کئی computer میں آپ کو دیکھے کہ یہاں پر جو ہے وہ centimeter میں آپ کو information دکھا رہا ہے رہا than inch کے اندر اور میں used to ہے inches کے اندر دیکھنے کے لئے مر آپ کو اگر centimeter میں چاہیے تو میں یہاں پر file button پہ options کو آوگے اور پھر یہاں سے مجھے جانا ہے advance پر اور پھر اسے تھوڑا scroll down کروگے تو میں کچھ شبد دکھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ display کا section اور اس میں show measurements in unit of تو یہاں پر آپ change کر سکتے ہو centimeter millimeter آپ کو جو values چاہیے وہ آپ کر سکتے ہو اور پھر change کر کر دو تو وہاں پر centimeter کی values آئی گی اور left and side میں آپ نیچے دیکھو کہ یہ کہ پیج 1 of 1 تو آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کے document میں کتنے pages ہے اگر آپ پانچ پیج سے کہ پیج 1 of 5 یا پانچ پیج کے اندر سے view کہتے ہیں تو میں اسے click کر گا تو مجھے پورا draft بتا رہا ہے کہ مجھے سب margins دکھا نہیں رہا ہے margins ہے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے type کرنا ہے تو میں document یہاں type کرنا چاہتا ہوں اور پھر یہاں سے یہ first button کو آ سکتے ہو یا آپ view کو جاؤ گے تو اگر آپ سمجھ نے کی کوشش کرو شب دکھو تو view کا مطلب آپ کو کس طرح سے دیکھنا ہے تو view میں جا کے آپ پھر سے normal یا print layout کو آ سکتے ہو اور پھر یہ normal پہ آ گیا اب خیال میں رہے جب view میں ہو آپ کو کچھ کام کرنا ہے کوئی دوسرے command کے ساتھ تو آپ home پر آنا پڑے گا کیونکہ home میں کافی common commands ہیں تو آپ confused نہیں ہو جانا کہ مجھے buttons کیوں نہیں دیکھ رہے کیونکہ آپ الگ tab میں ہو تو صحیح tap آ جاؤ اور ایک button جو last button آپ کو دکھانا ہے right hand side میں یہ zoom کا button ہے 120% تو میں اسے reduce کر سکتا ہو اور پھر اسے میں plus کر کر سکتا ہو اس کا مطلب کہ آپ screen کو enlarge کر دو آپ کا print out جو آپ print کروگے وہ بڑا شب نہیں ہوگے مگر یہ آپ کرتے ہو magnifying glass لیتے ہے کیونکہ شبد کافی چھوٹے ہے اس میں تاب اس سے پڑھ سکتے ہو تو ویسا یہ طریقہ ہے اور یہ bar use کر سکتے ہو اوپر اور نیچے جانے کے لیے یا آپ نیچے کا arrow بھی پریس کر سکتے ہو اور یہ button ہے اگلے page پہ جانے کے لیے اور یہ button ہے پیچھلے page پہ جانے کے لیے تو جیسے آپ buttons کو point کرو گے تو آپ explanation دے گا کی اس میں کیا ہے اب شاید بتا نہیں اگر آپ کا operating system ہندی میں set up ہے تو شاید یہ ہندی میں آپ کو دکھائی دے گا تو میں نے کبھی try نہیں کیا آپ دیکھ document کو change کئی سے کرتے ہے اور printing اور saving کے بارے میں ہم سمجھ نے کی کوشش کرتے ہے تو یہ cursor جو ہے جو blink ہو رہا ہے یہ کافی important point ہے Microsoft word میں تو یہ جو shift اور پھر میرا last name کا character ڈالتا ہوں اور پھر اسے last name بھی type کر دیتا ہوں اب سمجھو کہ یہاں پر مجھے میرا address ڈالنا تھا یعنی نیچھے next line میں جانے کے لئے آپ enter key کو press کرتے ہو keyboard پر اور پھر آپ اپنا address ڈالوگے اب یہاں تو اس کے دو طریقے آپ اسے fix کر سکتے ہو تو اس کے لئے میں آپ کو introduce کرتا ہو یہ styles کے بارے میں جو home کا tab ہے اس میں style کا section ہے تو یہ usually normal style ہے وہ اس طرح سے behave کرتا ہے کہ enter مار ہو گے تو یہ line چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جگہ پہ آپ یہ use کر سکتے ہو جسے کہتے ہے no spacing تو یہ no spacing کا style اس کا مطلب کہ کوئی line مجھوڑو جب میں type کرتا ہو تو اب یہ جو میں نے enter مار دیا ہے تو اس کا مطلب پاس آتا ہو یہ line دکھ رہی ہے left click کرو mouse hold کرو پھر brush کرو اوپر اب مجھے نیچے کی line بھی کرنی ہے تو میں mouse کو اور نیچے بھی لے آتا ہو تو left click کر drag کرو اس کے اوپر اور پھر paint کرتے ہو اور پھر اسے no spacing press کرو گا اور جب نام کے نیچے میں type کرتا ہو تو یہاں پر ابھی type کر سکتا ہو اور یہاں سے جو بھی میں enter کرو گا تو وہ no spacing کی line رہے گی کیونکہ اسے میں نے accept کیا ہوا ہے یہاں پر ابھی سمجھو کوئی address ڈالتا ہو پھر یہاں پر میں city ڈالتا ہو تو اس طرح سے type کر سکتے ہو میں کچھ اور city ڈالتا ہو میں originally Mumbai سے ہو تو اس طرح سے میں street کو type کر سکتا ہو اور enter مار رہا ہو تو وہ a next line پہ جا رہا ہے کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہا تو یہ ایک پہلی چیز آپ کو دکھانی ہے اب مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ہم اسے changes کئی سے کرتے ہے تو سمجھو کہ میرے پتاجی کا middle initial ڈالنا ہے تو میں یہاں پر میرے نام کے بعد add کرتا ہو تو r کے بعد پھر space press کر کے میں h type shift اور h جو میرے پتاجی کا middle initial ہے اور پھر ایک dot ڈال دیتا ہو تو کئی پر بھی آپ changes کرنے ہے تو اپ کلک کرو mouse سے یا تو پھر آپ keyboard پہ arrow دیکھو گے up arrow left arrow right arrow تو آپ اسے بھی use کر سکتے ہو اور پھر آپ وہاں سے changes کر سکتے ہو اب سمجھو کہ یہ street نام میں نے غلط ڈالا ہے تو یہاں پر مجھے آپ کو بتانا آئی کہ آپ چیزوں کو remove کئی سے کرتے ہٹانا کئی سے ہے اس کی جگہ پہ کچھ اور ڈالنے کے لیے تو آپ keyboard پہ دیکھو گے تو ایک button ہے back space کر کے جو enter کے اوپر ہے اور back space کا direction دیکھو گے arrow کا تو وہ jar دکھا رہا ہے arrow left کی طرف تو اب میں یہ نام کے باجو میں ڈال دیا اب میں back space کو ڈباتا ہوں تو ایک ایک کر کے نام کو کھا جا رہا ہے اور پھر اس کی جگہ پہ میں کچھ بھی اور ڈال سکتا ہوں اب اگر میں یہ نام کے front میں ایڈ کرتا ہوں اور اگر مجھے یہ نام ہٹانا ہے تو اسے میں یہاں سے میں delete کا button press کر سکتا ہو تو back space کے اوپر یا تھوڑا right hand side میں آپ keyboard پہ ایک DEL یا پورا نام ہوگا delete کا button دیکھو گے delete جو ہے وہ section کی طرف type کرتا ہے تو جب میں اس طرف تھا میرا line blinking cursor جب میں اس طرف تم delete کر تو delete section کی طرح ہے جیسے vacuum کا section ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے type کر سکتے ہو پھر اس جگہ پہ میں کچھ اور type کر سکتا ہوں تو یہ back space اور delete کافی useful ہے اس طرح سے کرنے میں اور تیسرا طریقہ ہے کہ اگر میں نام کے پاس آیا left click اور hold کیا left click اور پھر mouse کو میں drag کیا اب اس کے اوپر میں کچھ اور type کر سکتا ہو جو بھی مجھے نام type کرنا ہے تو اس کے اوپر میں type کر سکتا ہو تو وہ add ہو گیا اب آپ کچھ بھی highlight کر سکتے میں پوری line highlight کر دوں اور پھر اس کے اوپر میں کچھ اور type کر سکتا ہوں تو جو بھی آپ نے highlight کیا آپ type کرنے لگو اسے over type کہتے آپ override کر رہے ہو اسے تو یہ اس طرح سے آپ کا کام ہو سکتا ہے اور اگر سمجھو کہ یہ apartment number ڈالنا تھا یا building کا نام ڈالنا تھا تو اگر اسے سمجھو میرے نام کے بعد یہاں پہ بیچ میں ایک line ڈالنی ہے تو یہاں پر click کر کر میں enter کرتا ہو تو اس کا مطلب ایک empty line ڈال دو یہاں پر اور پھر یہاں پر میں کوئی building کا نام چاہیے تو یہاں سے میں backspace کروگا اور پھر one more backspace کروگا تو دیکھو وہ line بھی اوپر آگئی ہے اب line کے بعد میں enter کرتا ہو اس کا مطلب کہ empty line ڈالتے جاؤ خالی line اب میرا insertion point یہاں پر ہے تو میں backspace کروگا تو یہ اوپر سب چیز کو لے کے جائے گا اور یہاں پر میں سمجھو کوئی postal code تھا تو سمجھو یہ postal code کو ہے اس line کے ساتھ جوڑ ڈالنا ہے تو میں یہاں پر click کرتا ہوں پہلے اور مجھے اس line کو اوپر لے جانا ہے تو میں backspace کروگا تو یہ line کو اوپر لے گیا پھر اب اگر مجھے اس line کو پھر سے اپنے line پہ لے جانا ہے تو اس backspace کرتا ہو اور enter کر دیتا ہو تو آپ اس طرح سے backspace اور enter کو use کر سکتے ہو combination میں lines کو join کرنے کے لیے lines کو separate کرنے کے لیے اور اگر آپ جہاں پر بھی click کروگے اگر میں یہاں پر click کرتا ہو اور گلتی سے enter کر دیتا ہو تو وہ باقی کی سب چیز کو بھی split کر دے گا تو یہ insertion point ہے کافی important چیز ہے اور اس time پر میں آپ کو undo button کے بارے میں بتا دیتا ہو جو left side corner میں ہے undo کا مطلب کہ میں نے جو last step کیا ہے وہ نہیں چھک کرنا مجھے تو میں اس step پہ واپس چلے جاؤ اور آپ یہ undo undo کر کے پہلے step تک جا سکتے ہو مگر میں کبھی بھی دو یا ایک دو یا تین step تک جانے کی کوشش کرتا ہوں یہ تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ undo کر رہے ہو اور یہ button ہے forward یعنی جو آپ کو آگے جانا ہے یا redo یہ undo button کافی common ہے یہ رہا آپ کو تھوڑا سا اندازہ دکھانے کے لئے کہ backspace اور delete کئیسے کام ہوتا ہے میں پھر بتا رہا enter 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 کا مطلب empty line اب یہ highlight کر سکتا ہو یہ empty line کو highlight left click کرے کے drag کرے کے نیچے تک آؤ اب میں اسے delete button دباؤں تو یہ بھی وہی کام کرے گا اور اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہو مہاراشترا کے باجو میں کام پریس کر کے space ڈالتا ہو اور دباؤں گا تو delete section اس کا مطلب کہ جو نیچے کی line اسے اوپر سک کر دالو اب اسے پھر سے مجھے separate کرنا ہے تو یہ backspace کر کے کاما ہٹا دیتا ہو اور enter ماروں گا تو اس کے بعد کی سبھی چیزیں اس طرح سے آگئے تو یہ basic ہے backspace اور delete کا اب اگلی میں جا نہیں سکتا کیونکہ میرا document یہاں تک ہی میں نے type کیا ہو آئے کیونکہ جب میں enter کا مطلب کیا ہے کہ نئی line add ہوتی ہے تو اگر مجھے اس کے یہاں نیچے یہاں پر کچھ کرنا ہے تو انڈیا کے وہاں آکے میں ending میں click کرتا ہوں اور enter ڈالنے تو یہ میں نے کچھ alphabet type کی اب مجھے اس نام کو alphabetical order میں ڈالنا ہے تو پہلا کام کرنا ہے ki ape کو highlight کرتا ہوں ape کو highlight کیا اگر آپ کچھ چاہیے تو آپ double click بھی کر سکتے اس کے اوپر تو word کو highlight کر دیگا تو یہ highlight اس طرح سے بھی ہوتا ہے تو یہ ape کو highlight کیا اب اوپر left corner میں دیکھوں گے تو آپ کو cut کا button دیکھیں گا scissor تو میں cut کرتا ہوں cut مطلب یہاں سے نکال دو اب مجھے کہاں ڈالنا ہے c سے پہلے تو میں یہ c پہلے click کرتا ہوں کیونکہ وہاں پر ڈالنا ہے تو اسے click کرنا پڑے گا اور پھر یہ paste کی جو اوپر ہے paste کا button یہ پر اوپر اسے press کر دو یہ کام ہو جائے گا اب جب آپ highlight کرتے ہو اگر آپ یہ empty space جو ہے بھی پھر یہ cut کرتا ہوں c کے آگے click کرتا ہو پھر اسے paste کر دیتا ہو تو یہ a b c d کے order میں آگیا تو اسے cutting اور pasting کہتے ہے کیونکہ اور آپ کتنی بھی چیز چاہو آپ cut اور paste کر سکتے ہو کوئی limit نہیں ہے اور اسی طرح copy اور paste کا option ہے سمجھو کہ میں یہ ساری line کو highlight کرتا ہو تو یہ یہ پر آؤ left click hold کرو side پہ جاؤ all the way اور پھر نیچے آنے لگ جاؤ تو یہ highlight ہو گیا اب اسے میں copy کرتا ہو copy کا مطلب مجھے duplicate بنانا ہے کہ یہاں پر بھی رکھنا ہے اور کئی اور بھی دالنا ہے کرتا ہو یہ پر مجھے اس کے نیچے ڈالنا ہے تو یہاں پر click کر کے enter ماننا پڑے گا اور پھر میں اسے paste کرتا ہوں دیکھو یہ copy اور paste ہو گیا تو یہ کافی important ہے کہ آپ highlight کرو پہلے choose کرو کیا کرنا ہے cut کی copy اور پھر نئی جگہ choose کرو جہاں پر اسے paste کرنا ہے اب آپ copy اور paste پانچ line کے ساتھ کر سکتے ہو دس line کے ساتھ آٹ line کے ساتھ جتنی line آپ highlight کروگے computer آپ کام کرے گا تو یہ جو idea ہے cutting copying اور pasting کا idea ہے اب مجھے صرف آپ کو دو تین چیز اور اس ویڈیو میں بتانیے پھر میں یہ ویڈیو ختم کر دوں گا اب یہ مجھے delete کرنا ہے تمہیں highlight کر کے delete تپاتا ہو تو delete ہو جائے گا اب مجھے بتانا ہے جو paragraph ہوتا ہے ٹائپ کرنے کے لئے کیونکہ ہم سمجھو یہ کوئی letter لکھ رہے ہو کسی کو تو usually letter میں paragraph ہوتے اور ایک paragraph میں چار یا پانچ sentence ہوتے جیسے کہ آپ کچھ لکھے dot ڈالا جو period کہتے تو وہ sentence ہوتا ہے پھر آپ دوسرا sentence چال کرتے تو usually paragraph میں چار سے پانچ sentence ہوتا ہے تو اس کے بارے میں مجھے ایک بات بتانیے اور یہ میرا ruler چلے گیا ہے تو تو میں type کرنا چال کیا ہے جب میں line کی end میں آوگا کیونکہ جو دیکھو یہ line ہے یہ margin ہے اس کے بعد line میں یہاں پہ شبط لکھے نہیں جائے مگر جب آپ اس کی end میں آتے ہو تو آپ کو کچھ بھی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے Microsoft word automatically آپ کو نئی line ہے تو یہاں پہ جب میں continue کروں گا تو یہ دیکھو یہ automatically مجھے نیچے لے آیا اب یہاں پہ اور میں type کر سبتا ہو جیسے آپ type کرتے جاؤ گے وہ اسے یہ automatically نیچے آتے جائے گا اب جب آپ کا ایک paragraph finish ہو گیا تب آپ جا enter press کر ہو گے اور پھر آپ پھر س enter press کر ہو اب second paragraph start کر ہو گے تو یہ آپ آپ جب دو بار کلک کر گے تو صرف اس شبد کو create highlight کر گا تین بار کر گے تو پورے کا paragraph highlight ہو جاتا ہے تو آپ last چیز اور ہے saving کے بارے میں جب بھی آپ کسی document میں کام کرتے ہو تو right away اسے save کرو save کا مطلب کہ اگر کمپیوٹر کو کچھ ہو گیا electricity چلے گئی تو آپ کی file lost نہیں ہوگی تو save کرنے کے لئے یہاں پر corner میں save button ہے جو پورا 10 سال پہلے یہ floppy drive ہوا کرتا تھا یا تو آپ file پہ جا کے اور 2007 میں office button کو جا کے آپ save button کو پرس کرو تو آپ کو دو سوال پوچھے گا ایک تو آپ کو کہاں پر اسے save کرنا ہے اور یہ file کا نام کیا ہے اب یہ file کا نام آپ جتنا ہو سکے اتنا اچھا نام دینے کی کوشش کرو تاکہ کسی کو بھی دیکھنے سے سمجھ آ جائے کہ یہ file کیا ہے اور آپ جتنا ہو سکے اتنا اسے organize کرو جیسے یہ folders create کیا ہوا ہے جتنا ہو سکے آپ folders کو create کرو اور پھر files کو organize رکھے جیسے ہم اپنے life میں آپ کے bills آتے ہیں ٹیلی فون کے bill electric کے bill تو ہم گھر پر کیا کرتے ہے ایک folder create کر کے اس کو label دیتے ہے اور electric bill کو اس folder میں ڈال دیتے ہے تاکہ لوگ کوئی بھی جا کے اسے تو اس window میں آپ کو یہاں پر right hand side میں ایک yellow color کا button دیکھیں گا جب آپ اس کو press کروگے یا point کروگے پہلے point کرنا تو وہ کہے create new folder اس کا مطلب کہ یہ documents کا folder ہے اس کے اندر مجھے ایک folder create کرنا ہے یہ windows XP میں بتا رہا ہے یہاں ویڈوز کے اندر اور آپ اس میں ٹائپ کر سکتا کہ نام کیا ہے تو سمجھو کہ اسے مجھے یہاں نام دینا ہے کہ یہ Hindi word ہے اور پھر اسے میں کلک کر کہاں گیا ہندی word کو ڈبل کلک کرتا ہوں اور پھر یہ یہاں پر میں ٹائپ کر سکتا ہوں Hindi word پارٹ ون تو جو بھی نام ہو اسے میننگفل نام دو اور یہاں سے میں اسے save کر سکتا ہوں تو یہ save ہو گیا اور وہ نام آپ کو اوپر دکھے گا تو یہ اس طرح سے آپ save کرتے ہو اور اس کے ساتھ ایک اور ایک idea ہوتی save کے ساتھ جسے کہتے ہے save as save as کا مطلب کہ مجھے اس کی اور ایک copy کہی پہ اور save کرنی ہے یا تو مجھے اسی جگہ پہ نئے نام سے save کرنی ہے تو یہ کب فائدے مند ہوتا ہے کہ سمجھو کہ آپ نے آپ کا bio data لکھا ہو آئے جو resume cv یا کوئی بھی letter اور آپ نے اس میں آپ کی سب idea ڈال دی ہے اور اب آپ کو اسے change کرنا ہے مگر آپ چھاتے ہو کہ میں اپنی original idea lose نہیں کروں تو اگر میں اسے save as کرتا ہوں اور پھر اسے 1 کی جگہ پہ 1.1 کر ڈالتا ہوں اس کا مطلب کہ میرے پاس 2 file ہوگی اور اسے save کرتا ہوں تو ابھی اگر میں کوئی بھی change کروں گا تو وہ صرف یہ hindi word part 1.1 کو affect کرے گی 1 کے اندر یہ changes نہیں آئے گے اس کا مطلب کہ میں اس میں جا کے کبھی بھی دیکھ سکتا ہوں کہ میں اوڈیشنل initially میں نے کیا کیا ideas ڈالی تھی تو یہ اس طرح word 2007 میں آپ کو ایک box آئے گا جس میں آپ choose کر سکتے ہو کہ کس printer کو print کر نا ہے اس ویڈیو وینڈو میں آپ دیکھیں گا کہ کتنی copy چاہیے آپ کو 3-4 copy چاہیے اور پھر آپ print کر سکتے ہو آپ کو نیچے print کا button دیکھیں گا جو کہ یہاں پر یہاں ہے print کا button اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا آگے جا کے بات کرے گے تو یہ اس طرح سے print ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے لیے یہ کافی ہوا اگلے ویڈیو میں ہم اور بات یں کرے گے اور home button کے بارے میں اور پھر فونٹ اور اس چیز کے بارے میں ہم سیکھنے کوشش کریں